دوستو جب بھی کوئی کھلاڑی اندر راشتے کرکیٹ میں اپنا ڈیبیو کرتا ہے تو اس کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کرکیٹ کریئر میں نئے نئے ریکوڈ بنائے کچھ مہان کھلاڑیوں نے کرکیٹ اتیاس میں ایسے ریکوڈ بنائے ہیں جو ابھی تک ایٹو اٹھ ہیں اور سائد ہمیشہ ایٹو اٹھ ہی رہیں گے مثلا روحید سرما کے نام ونڈے کرکیٹ میں تین دہرے ستک ہیں جبکہ باقی کے کھلاڑی ابھی تک اس پراروک میں کیول پانچ دہرے ستک ہی لگانے میں سفر رہے ہیں دون بریڈوین کا ٹیشٹ میں بلے باجی اوسط 99.5.94 جو ابھی تک ایٹوٹ ریکوڈ ہے لیکن سبھی ریکوڈوں کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا کرکیٹ اتیاس میں کئی بار ایسے بھی اوسر آئے جب ایک ہی دن میں نیا ریکوڈ بنتا بھی ہے اور ٹوٹ بھی جاتا ہے تو چلیے دوستو اس ویڈیو میں بھی آج ہم آپ کو کرکیٹ اتیاس کے چار ایسے ہی ریکوڈوں کے بارے میں بتائیں گے جو ایک ہی دن میں بنے اور اسی دن ٹوٹ گئے ونڈے کرکیٹ کا سروادک ویکتیگت اسکور 1975 کے ویسو کپ میں انگلیس بللے باج ڈینیس ایمیس نے ساتھ جون 1975 کو بھارت کے خلاب 147 گیندوں میں 137 رن بنا کر ایک دیویسی کرکیٹ میں سروچ ویکتیگت اسکور کا ریکوڈ بنایا تھا اس دن ویسو کپ کے دوسرے گروپ میں ایک اور میچ کھیلا جانا تھا نیو جیلینڈ اور پوروی افریقہ کے بیچ کھیلے گئی اس میچ میں نیو جیلینڈ کے بللے باج گلین ٹرنر نے 181 رنوں کی ایتیاسک پاری کھیل کر چند گھنٹوں کے بہتری سروچ ویکتیگت اسکور کا ریکوڈ توڑ دیا تھا گلین ٹرنر نے اپنی پاری میں 201 گیندے کھیلی اور نیدھاری 60 اورو میں نیو جیلینڈ کو 309 کے اسکور تک پہنچانے میں بہت اہم بومی کا نبھائی تھی اپنی اس ریکوڈ توڑ پاری میں انہوں نے 16 چوکے اور دو چھکے بھی لگائے تھے اس کی جواب میں پوروی افریقہ کی ٹیم کیول 128 رن ہی بنا سکی تھی اور کیوی ٹیم نے یہ میچ 181 رنوں کے وصال انتر سے جیت لیا تھا مہیلہ کرکیٹ میں ونڈے کرکیٹ کا سروچ ویکتیگت اسکور 1997 کے مہیلہ ویسو کپ کے دوران پونے میں کھیلے گئے ایک میچ میں انگلینڈ کی سلامی بللے باج سال لیٹ ایڈ ورس نے آئیلینڈ کے خلاب 173 رنوں کی ساندار پاری کھیل کر مہیلہ کرکیٹ میں سروچ ویکتیگت اسکور کا ریکوڈ بنایا ان کی ستکی پاری کی بدولت انگلینڈ نے نیردھاریت 50 اوروں میں 324 رنوں کا وصال اسکور بنایا تھا اس دن ایڈ ورس نے لیسا کوٹلی کا ریکوڈ توڑا تھا لیکن انہوں نے ساید یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ان کا یہ ریکوڈ اسی دن ٹوٹ جائے گا اس دن ایک دوسرے میچ میں آشٹریلیای مہیلہ ٹیم کی کپتان بلینڈنگ کلارک نے ایک دویسے کرکیٹ میں دوہرہ ستک بنا کر اتحاس رچ دیا تھا انہوں نے دین مارک کی خلاب ممبئی میں نابات 239 رنوں کی میرا تھن پاری کھیلی اور آشٹریلیا نے دین مارک کے سامنے 413 رنوں کا پاہڑ جیسا لگ سے رکھا جواب میں دین مارک کی پوری ٹیم صرف 43 رنوں پر ہی دھیر ہو گئی تھی منرو نے توڑا گپٹیل کا سب سے تیج عرض ستک کر ریکوڈ سری لنکا اور نیو جی لینڈ کے بیچ 10 جنوری 2016 کو اوکلینڈ میں ایک ٹی ٹونٹی میچ کھیلا گیا نیو جی لینڈ کے کپتان کین ویلیمسن نے ٹوڈ جیت کر پہلے گیندباجی کرنے کا فیصلہ کیا میتھیوج کے 81 رنوں کی پاری کی بدولت سری لنکا نے نیدھاری 20 اوور میں 142 رن بنائے نیو جی لینڈ کی طرف سے گرنٹ ایلیٹ نے چار ویکیٹ چٹکائے تھے اس کے بعد بلے باجی کرنے اتری نیو جی لینڈ کی ٹیم کو مارٹین گپٹیل نے توفانی شروعات دلائی اور سری لنکائی گیندباجوں کی خوب دھونائی کرتے ہوئے صرف 17 گیندوں میں اپنا اجسطک بنا ڈالا جو کی نیو جی لینڈ کے کسی بھی بلے باج دوارہ بنایا گیا سب سے تیج اجسطک تھا لیکن یہ ریکوڈ جیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا ساتھوے اوور میں گپٹیل کے آؤٹ ہونے کے بعد منورو بلے باجی کرنے اترے انہوں نے بھی تابڑ توڑ بلے باجی کرتے ہوئے صرف 14 گیندوں میں ہی 50 رن تھوک ڈالے اور اس طرح سے کچھ ہی منٹوں میں گپٹیل دوارہ بنائے گئے ریکوڈ کو توڑ دیا ایک دیو سے کرکیٹ میں سروچ ٹیم اسکور کا ریکوڈ 12 مارچ 2006 کو دکسن افریقہ اور آشٹریلیا کے بیچ ایک دیوی سے سیریج کا پانچوا اور انتی میج کھیلا گیا تھا دونوں ٹیموں نے اس سیریج میں دو دو میج جیتے تھے اور یہ نیرنائک میج تھا آشٹریلیا نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے ریکی پانٹنگ کی ساندار 164 رنوں کی پارے کی بدولت 50 اوروں میں 434 رنوں کا سروچ اسکور بنا کر اتحاص رج دیا تھا اس سمیے سائد کنگارو ٹیم نے یہ کلپنا بھی نہیں کی ہوگی کہ کوئی ٹیم 435 رنوں کے لگ سے تک پہنچ سکتی ہے لیکن گریم اسمیت کے 90 اور ہرسل گپس کے تابڑ توڑ 175 کی بدولت دکسن افریقی ٹیم لگ سے تک پہنچتی نجر آئی اس جیت کے ساتھ ہی انہوں نے ایک دویسے سریج تو جیتی ہی اس کے ساتھ ساتھ آشٹریلیا دوارہ بنائے گئے ایک دویسے کرکیٹ کے سروچ اسکور کا ریکورڈ بھی توڑ دیا